بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر فیفٹین ہے باوٹ الیکٹرومیگنیٹیزم سائنٹیسٹ آر اسٹیٹ اس نے یہ ڈسکور کیا کہ جہاں کرنٹ ہوتا ہے کرنٹ کی وجہ سے ہمیشہ میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے کرنٹ کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ کا پیدا ہونا آر اسٹیٹ نے ڈسکور کیا اس کی ریورس پراسس کے بارے میں کافی سوچا گیا کہ جس طرح کرنٹ کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے کیا میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے کرنٹ بھی پیدا ہو سکتا ہے اس کا ریورس پراسس ہے تو فیرارڈے نے یوکے میں اور ہینری نے امریکہ میں 1931 میں اس پر خاصی ایکسپیرمنٹ کیے اور کچھ ریزرٹ نکالا ریزرٹ یہ نکالا کہ جہاں بھی میگنیٹک فیلڈ چینج ہوتا ہے میگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے وہاں کرنٹ یا وولٹیج انڈیوس ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے تو میگنیٹک فیلڈ یا میگنیٹک فلکس کے چینج ہونے سے میگنیٹ الیکٹرک کرنٹ کا پیدا ہونا الیکٹرو میگنیٹیزم کہلاتا ہے دو میگنیٹ ہیں نارتھ اور ساؤتھ ان کے درمیان میگنیٹک فیلڈ ہے جس کی ڈیریکشن نارتھ تو ساؤتھ ہے اس میں ایک وائر کو رکھ دیا اسطار کے ساتھ صرف گلوانو میٹر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو گلوانو میٹر کرنٹ کی ڈیٹیکشن کرتا ہے کرنٹ پیدا نہیں کر سکتا تو اسطار میں گلوانو میٹر ہے کوئی بیٹری نہیں ہے تو گلوانو میٹر کی مدد سے کرنٹ پیدا نہیں ہوگا یہ طار ساکن پیڑی ہے جب تک یہ طار ساکن پیڑی ہے تو گلوانو میٹر زیرو پر ہے آپ کیا کریں اسطار کو آگے پوش کر دیں آگے دھک کر دیں جو ہی اب طار کو آگے دھک کر دیتے ہیں تو اچانک ہی گلوانو میٹر کے سوئی ہلنا شروع ہو جاتی ہے اور گلوانو میٹر فرض کریں ادھر رائٹ کی طرف ہو گیا یہ ہلنا شروع کر دیتے ہیں گویا اسطار میں کرنٹ آ گیا اسطار میں کیا پیدا ہو گیا کرنٹ پیدا ہو گیا اور جب آپ نے اس کو واپس پیچھے کھینچا یعنی پہلے آپ نے اس کو آگے دھک کر دیا تو کرنٹ پیدا ہوا جب رک گئی طار تو کرنٹ پھر زیرو ہو گیا جب واپس کھینچا پھر دوبارہ کرنٹ پیدا ہوا مگر اپوزیٹ ڈیریکشن میں اب اس کی ڈیریکشن چینج ہو گئی تو گویا جب بھی آپ طار کو میگنیٹک فیل میں موو کرتے ہیں طار میں ایک وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے ایک کرنٹ انڈیوز ہو جاتا ہے اس وولٹیج کا نام انڈیوز ای 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 ایف ہوتا ہے کرنٹ کو انڈیوز کرنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر سپیڈ آف زیادہ بڑھائیں اس کی تو زیادہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے ای 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 زیادہ پیدا ہوتی ہے اگر اب طار کو چینج کرلیں طار کی نیچر کو چینج کریں طار کی ریزیسٹنس کو چینج کریں تو ان دونوں کا کرنٹ اور وولٹیج کرنٹ اور ریزیسٹنس کا پروڈیکٹ ہمیشن سیم رہتا ہے کیا مطلب اگر ریجسٹنس زیادہ بڑھا دیں گے تو کرنٹ کم ہو جائے گا اگر ایک ایسی تار سمال کریں جس کی ریجسٹنس زیادہ ہے تو کرنٹ کم ہو گیا کام ریجسٹنس کی بائر کریں تو کرنٹ بڑھ جاتا ہے تو ان دونوں کا پردر جو گے constant ہے اسے induced EMF کہتے ہیں تو یہ voltage induced ہوتی ہے اور voltage induced پھر close circuit میں کرنٹ پیدا کرتی ہے تو پہلا phenomenon جو پیدا ہوتا ہے وہ induced EMF ہے induced EMF آگے current induced کرتی ہے تو جب بھی آپ کسی تار کو magnetic field میں move کریں گے کیا پیدا ہوتی ہے EMF پیدا ہوتی ہے وجہ کیا ہے اس کی فیرائڈ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ تار ہے تار کا area ہے اس میں magnetic line of forces پاس کر رہی ہیں magnetic line forces کا کسی area میں سے پاس ہونا magnetic flux ہوتا ہے تو جب تک flux کی value change نہیں ہو رہی تار میں کوئی voltage پیدا نہیں ہوتی جو ہی اب تار کو move کرتے ہیں push یا pull کریں گے تو یا b change ہوتا ہے یا area change ہوتا ہے یا دونوں change ہوتا ہے جس کے نتیجے میں flux میں change آتی ہے جتنا زیادہ flux میں change جائے گی اتنی زیادہ EMF ڈیوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو EMF کا پیدا ہونا voltage کا ڈیوز ہونا کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے rate of change of magnetic flux پر اس کے بہت سے طریقے ہوتا ہے انڈیوز کرنے کے یہاں میں نے wire کو move کیا اور magnet rest میں ہے اگر اس کا الٹا حساب کر لیں الٹا حساب یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض کہنے تار ہے اس کو بان دیا کسی گلوانہ میٹر کے ساتھ اور ادھر میں میکنیٹ لے کے آتا ہوں یہ میکنیٹ ہے اس میں سے میکنیٹک لانا forces پاس کر رہی ہیں اگر اب میکنیٹ کو آگے پوش کریں گے تو current ڈیوز ہوگا voltage ڈیوز ہوگی اس کی ڈیریکشن فرض کریں رائٹ کی طرف ہے جب اس میکنیٹ کو پول کریں گے واپس کینچیں گے تو بھی current ڈیوز ہوگا مگر اب اس کی ڈیریکشن کیا ہوگی reverse ہوگی تو یہاں بھی کیا ہوا میکنیٹک flux پیدا ہوتا ہے میکنیٹک لانا forces کا area میں پاس ہونا flux ہے جو ہی آپ flux کو change کرتے ہیں تو ہی EMF ڈیوز ہوتی ہے otherwise تو speed پر ڈیوز ہوتا ہے اور کس پر ڈیوز ہوتا ہے تیسرہ طریقہ یہ فرض کریں گلوانہ میٹر ہے یہاں مگنیٹک فیل ہے میں نے ایک تار کو ایسے جوڑ دیا میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس تار کو روٹیٹ کروانا ہے یہ کوائل ہے میں نے مگنیٹک فیل فرقی نیچے کی طرف آ رہا ہے میں نے اس کو مگنیٹک فیل میں اس طرح گھومانا ہے روٹیٹ کرنا ہے اس طرح روٹیٹ کرنے سے کیا کر رہے ہیں ہم ایریا کو چینج کر رہے ہیں جب یوں ہے تو میکسیمم لائنیں پاس کر رہی ہیں فلکس اس کیس میں میکسیمم ہے لیکن جب اس کو گھومانا شروع کرتا ہوں تو اب لائنیں کم جائیں گے فلکس کم ہو رہا ہے یہاں آ کر فلکس ختم ہو گیا تو کرن کی ڈائیکشن ایک طرح تھی لیکن جو ہی میں اپوزٹ سائٹ پر لے کے جاتا ہوں فلکس اب بڑھنا شروع ہو گیا تو کرن کی ڈائیکشن چینج ہو جائے گی تو اگر اب اس کو مستلسل روٹیٹ کرتے رہے ہیں تو ایریا کی چینج ہونے سے فلکس میں چینج آتی ہے اور فلکس میں چینج کی وجہ سے EMF انڈیوز ہوتا ہے تو آپ کو فلکس کو چینج کرنا ہے چاہے بی کو چینج کریں اے کو چینج کریں یا دونوں کو چینج کریں ایک طریقہ ہے مچل انڈکشن کا یہ انٹریسٹنگ ہے مچل انڈکشن کا طریقہ یہ ہے فرلس کے میرے پاس ایک کوائل ہے کوئل کیا ہوتی ہے تاروں کا گچھ ہے اس میں n نمبر آف ٹنز ہیں ایسے میں نے کوئل بنا دی اس کے ساتھ بیٹری ہے اور ریو سٹیٹ ہے ریو سٹیٹ کے مدد سے آپ کرنٹ کو چینج کر سکتے ہیں بیٹری کے مدد سے کرنٹ پیدا کیا تو اس میں ہم کرنٹ خود پیدا کر رہے ہیں بیٹری کے مدد سے اور کرنٹ کی ویلی کو چینج بھی کر سکتے ہیں ریو سٹیٹ کے مدد سے یہ ویریبل ریجسٹر ہے ریو سٹیٹ ہے اس کے سامنے ایک اور کوئل ہے ایک ہی لائن میں ہے اس کے ساتھ کیا ہے صرف گلوانو میٹر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اب گلوانو میٹر کرنٹ پیدا نہیں کرتا بلکہ کرنٹ کی ڈیٹیکشن کرتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے تو جو ہی آپ نے سوچ آن کیا ایک لمحے کے لئے اس میں کرنٹ پیدا ہوگا پھر ختم ہو جائے گا کیونکہ جو ہی آپ نے کرنٹ سوچ آن کیا اس میں کرنٹ پیدا ہوا کرنٹ کی وجہ سے میگنیٹک فیل پیدا ہوا جہاں کرنٹ ہوتا ہے جہاں کرنٹ سرکل میں ہے تو میگنیٹک فیل سٹیٹل میں پیدا ہوگا تو اس کے سنٹر میں میگنیٹک لائنہ فورسز پیدا ہوئیں اور یہ میگنیٹک فیل دوسری کوئل میں سے بھی گزر گیا جو ہی آپ نے سوچ آن کیا اس میں میگنیٹک فیل پاس ہوا فلکس چینج ہوا تو کرنڈ پیدا ہوا اس کے بعد کرنڈ کانسٹنٹ ہو گیا تو مگنیٹک فیل میں چینج نہیں آ رہی اب پھر کرنڈ زیرو ہو گیا آپ کیا کریں ریو سٹیٹ کی مدد سے کرنڈ کو چینج کریں جو ہی پہلی کوئل میں آپ کرنڈ کو چینج کریں گے ریو سٹیٹ کے مدد سے کرنڈ کے چینج ہونے سے مگنیٹک فیل میں چینج پیدا ہو گی اب پہلے سرکٹ کا پہلی کوئل کا مگنیٹک فیل چینج ہوگا یہ کونیکٹڈ ہے دوسری کوئل سے دوسری کوئل کے ایریا میں سے مگنیٹک لانا فورسز پاس کر رہی ہے تو جب پہلی کوئل کا کرنٹ چینج ہوگا اسے مگنیٹک فیل چینج ہوگا سیکنڈری کوئل کا مگنیٹک فلکس چینج ہوگا جو ہی سیکنڈری کوئل کا مگنیٹک فلکس چینج ہوگا تو EMF ڈیوز ہوگا گلوانمیٹ ڈیفلیکشن شو کرے گا تو اسے مچول انڈکشن کہتے ہیں کہ کسی ایک سرکٹ میں کرنٹ کو چینج کریں اس کے نتیجے میں کسی اور سرکٹ میں ولٹیج انڈیوز ہو that is called مچول انڈکشن ایک طریقہ الیکٹرو میگنٹ کا بھی ہے الیکٹرو میگنٹ یہ میگنٹ ہے یہ میگنٹ ہے نارت یہ ساؤت اس میں نے تار کو رکھ دیا تار کے ساتھ صرف گلوانمیٹر ہر کچھ بھی نہیں اب اس کی میگنٹک لائنہ فورسز تار میں سے پاس کر رہی ہیں مگر کرنٹ کی ویلیو زیرو ہے اب ہم نے نہ تار کو موو کرنا ہے نہ میگنٹ کو موو کرنا ہے مگر کرنٹ انڈیوز کروانا ہے کیسے کروانا ہے الیکٹرو میگنٹ میں اس کے ساتھ ایک تار باہن دیتے ہیں اور اس تار میں کرنٹ کو چھوڑا جاتا ہے جو ہی آپ اس تار میں کرنٹ کو چھوڑیں گے کرنٹ کی وجہ سے میگنٹک فیل پیدا ہوگا یہ جو میگنٹک فیل پیدا ہوا یہ اریجنل میگنٹک فیل کو چینج کرے گا پہلے والے مگنیٹک فیل کو چینج کرے گا جو ہی پہلے والے مگنیٹک فیل چینج ہوا تو فلکس چینج ہوا جتنا زیادہ فلکس چینج ہوگا اتنی زیادہ EMF پیدا ہوگی تو یہ بھی طریقہ EMF نیوز کرنے کا تو ریزلٹ یہ ہے کہ جتنا زیادہ مگنیٹک فلکس میں چینج آتی ہے اتنی زیادہ EMF پیدا ہوتی ہے یہی فیرادی لا بھی ہے اس کو ہم آگے پڑھ لیں گے تو یہاں تک دیکھئے کتنے طریقے ہیں میں نے چھے طریقے بتائے ہیں جن سے آپ ایم ایف کو انڈیوز کر سکتے ہیں Thank you